خوابوں کی دنیا میں کیسے ہیں گئے سب تصویریں کچھ تو ایسے خواب جن سے راحت پاتے ہیں آپ دیکھ سکیں گے سیگمنٹ انمول توفا ستر ہزار فرشتوں کا نزول سیگمنٹ میرا خواب یہ ہے میرا سوال یہ ہے کہ میری زوجہ کئی مرتبہ اپنے خواب میں میری دوسری شادی ہوتا دیکھتی ہیں تو اس کے بارے میں تعبیر ارشاد فرما دیجئے سیگمنٹ خواب اور آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ امام اہل سنت آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ سے متعلق آپ کے فضائل اور منعقب سے متعلق جو خواب دیکھے گئے وہ آپ کو انشاءاللہ ہم بیان کرے گے جسے سن کر جو بھی اولیاء کرام سے محبت کرنے والے ہیں یقیناً ان کے ایمان کو تازگی ملے گی سیگمنٹ خواب ہی خواب خواب میں قرآن پاک زمین پا تشریف لاتے ہوئے دیکھنا اس کی تعبیر کیا ہوگی سیگمنٹ آج کون ہے میری شہر کے نام جلہ سہر پورے وال میں انطال کا گھمبت میں رہتا ہوں میرا نام کیا گا خواب میں دیکھنا کہ میرے بازو پر ایک باز بیٹھتا ہے اور وہ مجھ سے گفتگو کرتا ہے تو یہ خواب دیکھا ہے کیا تعبیر ہوگی اس کی خواب کی تعبیریں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سجد الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ سلسلہ خوابوں کی تعبیریں آپ سب کو میں ویلکم کرتا ہوں اللہ پاک آج کا دن بھی ہمارے لیے خوشیوں بھرا فرمائے اور راحت اور سکون کے ساتھ آج کا دن بھی ہمیں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اپنی رحمتوں میں سے ہمیں حصہ عطا فرمائے اللہ تعالیٰ کے کرم سے مدنی چینل مختلف ٹاپکس پر امت مسلمہ کی رہنمائی کرتا ہے قرآن و سنت کے پیغام کو عام کرتا ہے اور یہ کوشش کرتا ہے کہ جو بھی ہماری دینی اسلامی ضروریات ہیں ان کو پورا کیا جائے انہی میں سے ایک خوابوں کی تعبیر ہے کہ لوگ خواب دیکھتے ہیں اور اس کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں آئیے سب سے پہلے ہم اپنے پیارے آقا مدینہ والے مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جن کو اللہ پاک نے سب سے پہلے پیدا کیا لیکن آخری نبی بنا کر بھیجا سب سے تشریف لانے میں آخری ہیں ان کے بعد کسی نبی نے دنیا میں قیامت تک کے لیے نہیں آنا عیسیٰ روح اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور تشریف لائیں گے قرب قیامت میں لیکن ان کی نبوت نئی نہیں ہوگی بلکہ وہ پہلے سے نبی ہوں گے اللہ تبارک و تعالی کی ان سب پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو درود پاک پیارے آقا پر پڑھنے کی فضیلت ستر ہزار فرشتوں کا نزول حضرت سجدنا قعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا مَا مِن فَجْرٍ يَتْلُعُوا إِلَّا نَزَلَ سَبْعُونَ أَلْفًا مِّنَ الْمَلَائِكَتِ حَتَّى يَحُفُّوا بِالْقَبْرِ ہر صبحوں ستر ہزار فرشتوں کا نزول ہوتا ہے یہاں تک کہ وہ قبرِ انور کو گھیر لیتے ہیں يَضْرِبُونَ بِأَجْنِحَتِهِمُ الْقَبْرَ وَيُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمْ اپنے پروں کو روزہ رسول سے مس کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمْ پر درود شریف پڑھتے رہتے ہیں شام ہوتے ہی یہ فرشتیں واپس چلے جاتے ہیں اور مزید ستر ہزار فرشتیں نازل ہوتے ہیں جو قبرِ انور کو گھیر لیتے ہیں يَضْرِبُونَ بِأَجْنِحَتِهِمْ فَيُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ وہ بھی اپنے پروں کو اس سے مس کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلُمْ پر درود شریف پڑھتے رہتے ہیں یوں ہی ستر ہزار فرشتے رات اور ستر ہزار فرشتے دن کو ہوتے ہیں یہاں تک کہ قیامت کے دن جب سرکارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وآلِهِ وصَحْبِهِ وَسَلَّمْ کی قبرِ انور کھلے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلِهِ وصَحْبِهِ وَسَلَّمْ ستر ہزار فرشتوں کے جھرمٹ میں باہر تشریف لائیں گے جو اپنے پر پھیلائے دوڑتے ہوں گے ماشاءاللہ درود پاک پڑھئے اور بے شمار برکتیں حاصل کیجئے بڑھتے ہیں سب سے پہلے ہم ویڈیو سوالات کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ ویڈیو کی شکل میں ہم تک کیا سوالات پہنچائے گئے ہیں میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ ہم ہمارے پڑوسی کے ساتھ گھومنے کے لئے جا رہے ہیں تو وہاں پر سلمان بھائی ہمارے کو نظر آتے ہیں اور وہ ہمارے پڑوسی سے بات چیت کرتے ہیں اور وہ ہمارے کو کھلے آنکھ سلے اللہ کےتے کےتے میں سلسلے میں لے کے چلے جاتے ہیں اور اس میں صورت الودوحات پڑھے ہوتے ہیں چلے جی ماشاءاللہ مبلغین دعوت اسلامی کی زیارتیں بھی ناظرین کرتے ہیں ہوتا یہ ہے کہ ہم زیادہ تر جن چیزوں کے بارے میں غور و فکر کر رہے ہوتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں سنتے ہیں تو وہ چیزیں ہمیں خواب میں بھی نظر آتے ہیں تو ایک تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ خواب دیکھنے والا مدنی چینل بکسرت دیکھتا ہے دعوت اسلامی کے مدنی محول سے محبت کرتا ہے جب بھی اس کو دعوت اسلامی کا مدنی چینل کا یہ سلسلہ نظر آیا تو ایک روٹین کی چیز ہوتی ہے ان کی کوئی خاص تعبیر نہیں ہوا کرتی البتہ آپ کے رجحان کی اکاسی کرتا ہے مزید مدنی چینل دیکھتے رہیے انشاءاللہ اس کے مزید برکتیں نصیب ہوتی رہیں گی مزید میرا سوال یہ ہے کہ میری زوجہ کئی مرتبہ اپنے خواب میں میری دوسری شادی ہوتا دیکھتی ہیں تو اس کے بارے میں تعبیر ارشاد فرما دیجئے دو وجہات ہو سکتی ہیں بعض اوقات کوئی ایسا گھر میں تذکرہ ہوا ہو یا کوئی ایسی بات چیت ہوئی ہو وہ پوزیٹیب بھی ہو سکتی ہے نیگیٹیب بھی ہو سکتی ہے ہم حکم نہیں لگا سکتے لیکن آپ غور کر لیجئے گھر میں اگر اس طرح کی بات چیت کبھی ہوئی ہو تو اس کا خیال خواب کی شکل میں گھر والوں کو آپ کے نظر آ گیا تو یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے تو اس کی کوئی تعبیر نہیں ہوا کرتی نارمل جو روٹین کی چیز ہوتی ہے اگر یہ ایسا ہے تو دوسرا شادی بسیکلی خوشی کی خبر ملنے کی علامت ہوتی ہے اگر پہلی صورت نہیں ہے تو اللہ پاک کوئی خوشخبری آتا فرمائے گا کوئی ایسی بات آپ تک پہنچے گی کوئی ایسی اچیمنٹ ہوگی جو آپ حاصل کرنا چاہتے تھے انشاءاللہ عز و جل آپ کے لیے باعث برکت ہوگی تو اس کے اندر کوئی نقصان کا پہلو نہیں ہے اچھا خواب ہے مزید میں نے خواب دیکھا تھا رات میں کہ کوئی چیز مجھے آسمان کی طرف لے جگہ جاری ہے اور اوپر کی طرف جب پھر جب میں نے ہاتھ مارا تو اس نے جو انہا مجھے نیچے چھوڑ دیا پر آئے کر ہم آپ مجھے اس کی تعبیر بتا دیں وہ کیا چیز تھی یہ یاد ہوتا تو آپ بیان کر دیتے بہرحال اوپر سے نیچے کی طرف گرنا یہ تعبیر کے اعتبار سے بہتر نہیں ہوتا آزمائش میں مبتلا ہونے کی دلیل ہوتی ہے اللہ کی راہ میں کوئی صدقہ کر دے دعا کی قصرت کریں کہ اللہ پاک آپ کے اس برے اثر سے آپ کو محفوظ فرمائے مزید آزمائش کی یہ علامت ہوتی ہے بیماری کی بھی علامت ہوتی ہے اسے چاہیے کہ اپنے احوال پر غور کرے اپنے معاملات پر غور کرے بعض اوقات اپنی بیماری کا ہم خود سبب بن رہے ہوتے ہیں اپنے کھانے پینے میں اٹھنے بیٹھنے میں اپنے دیگر معاملات میں ایسی بے احتیاطیاں ہم کر رہے ہوتے جو کہ بیماری کا باعث ہوا کرتی ہیں تو اپنے حوال پر غور کرے اور احتیاط سے کام لے پرہیز علاج سے بہتر ہے پرہیز اگر کریں گے تو انشاءاللہ بیماری سے محفوظ رہیں گے مزید اگر کوئی خواب میں گو دیکھے اور سب لوگ اسے ڈر رہے ہوں تو اس کی کیا تعبیر ہے اچھی تعبیر نہیں ہے گو کا دیکھنا ایک برے شخص کی علامت ہوا کرتی ہے جس نے خواب دیکھا ہے وہ اپنی صحبت پر غور کرے اپنے اٹھنے بیٹھنے پر جن کے ساتھ وہ وقت گزارتا ہے اگر وہاں پر کوئی ایسے لوگ ہیں کہ جو اچھے نہیں ہیں تو ان سے اپنے آپ کو کنارہ کشی اختیار کرے اور دور رکھے تو انشاءاللہ نقصان سے محفوظ رہے گا مزید یہ خواب آیا بچی کا محروم کا ایک دفعہ ہستی ہوئے آئی اس کی کیا تعبیر ہے یہ پوچھنا چاہتا ہوں ماشاءاللہ مردے کو مسکراتے ہوئے دیکھنا ہستے ہوئے دیکھنا یہ اچھی فال ہے اللہ کی رحمت پر امید رکھیں کہ وہ آفیت میں ہوں گے تو مردے کا اچھا حال دیکھنا اس کا حقیقت میں بھی درست طور پر ہونا اچھی حالت میں ہونا بہتری پر ہونا یہ اس کی دلیل ہوا کرتی ہے بہرحال پھر بھی ان کے لیے دعا بھی کریں اس سالے سوا بھی کریں مزید خواب میں کوئی دیکھے کہ وہ ہنسر آئے اور اس کے کچھ دوست اس کے اوپر ہنسر ہیں تو اس کی تعبیر کیا ہوگی تعبیر خواب دیکھنے والے کے ہاتھ میں ہی ہے اپنے دوستوں کے ساتھ اس کی کیفیت کیسی ہے اور ایک بڑی کومن سی بات ایک جنرل سی بات ہے جب دوستوں میں بے تکلف دوستوں میں لوگ بیٹھتے ہیں تو خود بھی ہنستے ہیں وہ بھی ہنستے ہیں ایک عجیب و غریب محول ہوتا ہی ہے عموماً اللہ ما شاء اللہ کوئی لاکھوں میں سے ایک آدھ ہو کہ جس کی اتنے سنجیدہ اور سمجھدار دوستوں کے ایک دوسرے پر نہ حسین تنز نہ کریں لیکن لاکھوں میں ایک ہوگا ورنہ تو عموماً جو حالات ہیں وہ سب کے سامنے ہیں تو ایسے خوابوں کی تعبیر نہیں ہوا کرتی ایک جنرل سی بات ہے جو اس نے خواب کے اندر دیکھی ہے مزید مجھے خواب کا تعبیر معلوم کرنی ہے کبھی آسمان سے اچائیوں سے گر رہا ہوتا اور کبھی گندہ پانی دیکھتا ہوں خواب میں اس کی تعبیر بتا دیں گرنا اور گندہ پانی دیکھنا دونوں کی تعبیریں جو ہے وہ پوزیٹیو نہیں ہیں مراد کے پورے نہ ہونے کی علامت یعنی کہ جو آپ خواہش رکھتے ہیں اس کی تکمیل نہیں ہوگی فوری طور پر یہ اس کے علامت ہوتی ہے اسی طرح گندہ پانی دیکھنا بھی یہ بری خبر کی علامت ہوتی ہے آزمائشوں کی دلیل ہوا کرتی ہے لہٰذا آپ کو چاہیے کہ اللہ پاک کے بارگاہ میں دعا بھی کریں اور اگر کوئی جائز خواہش ہے کوئی جائز حاجت ہے جو آپ چاہتے ہیں تو اس کی نیت سے دو رکعات صلات الحاجات ادا کریں اس کا طریقہ کہاں سے ملے گا بہار شریعت میں بھی انشاءاللہ اس خواہشیں جلد پورا ہو پائیں گی ناظرین ماہ سفر المزفر ماہ رضا ہے امام اہل سنت آلہ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ ہی تارہ لہ کی یاد کے طور پر منایا جاتا ہے اسی مناسبت سے اس سلسلے میں بھی اس پروگرام میں بھی ہم نے ایک سیگمنٹ رکھا ہے امام اہل سنت اور خواب اس کے اندر آپ کو ایک دو خواب بیان کیے جائیں گے امام اہل سنت کی ذات کے حوالے سے وہ دیکھتے ہیں پھر انشاءاللہ جب واپس آئیں گے تو پھر آڈیو کے سوالات کو شامل کیا جائے گا آئیے دیکھتے ہیں فس سیگمنٹ ناظرین امام اہل سنت آلہ حضرت رحمت اللہ تعالیلہ کا ماہ سفر المزفر جاری و ساری ہے آئیے سلسلے کے نام کے مناسبت سے امام اہل سنت آل حضرت رحمت اللہ تعالیلہ سے متعلق جو خواب دیکھے گئے ان کا کچھ تذکرہ سنتے ہیں ایک مرتبہ حضرت شیر محمد نقش بندی شرک پوری رحمت اللہ تعالیلہ کو خواب میں حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالیلہ کی زیارت ہوئی یاد رہے کہ یہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں اور ان کا بڑا مقام اور مرتبہ اولیاء کرام میں بیان کیا جاتا ہے بڑے زبردست عالم دین بھی تھے اور ان کی برکت سے پاکستان کے اندر لاکھوں لوگوں کو اللہ پاک نے ہدایت عطا فرمائی آپ نے غوث پاک رحمت اللہ تعالیلہ سے پوچھا کہ حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ اس وقت آپ کا نائب کون ہے تو آپ رحمت اللہ تعالیلہ نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت جو میرا نائب ہے وہ احمد رضا ہے جو کہ ہند کے شہر بریلی کا رہنے والا ہے جب صبح آنکھ کھلی غوث پاک رحمت اللہ تعالیلہ کے الفاظ ذہن میں گونج رہے تھے اور بڑی محبت پیدا ہوئی کہ آخر وہ کون خوش قسمت ہوگا کہ جس کے بارے میں حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالیلہ نے اپنا نائب ہونے کا ارشاد فرمایا ہے لہٰذا آپ نے بریلی شریف جانے کا سفر کرنے کا ارادہ فرمایا جب یہ اظہار ہوا تو کئی مریدین بھی آپ کے ساتھ جانے کو تیار ہو گئے اور کہنے لگے کہ حضور اگر اجازت ہو تو ہم بھی آپ کے ساتھ چلتے ہیں اور ہم بھی ان پرسنیلیٹی کی زیارت کرنا چاہتے ہیں تو بہرحال آپ رحمت اللہ تعالیلہ اپنے مریدین کے ساتھ بریلی شریف پہنچے ماظرہ کچھ ایسا ہوا جہاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ تعالیلہ روانہ ہوئے اور وہاں پر آلہ حضرت رحمت اللہ تعالیلہ کو بھی اس ولی کے آنے کی خبر پہنچ چکی تھی ان کے آنے سے پہلے ہی ظاہر ہے کہ اس وقت کوئی موبائل اور اس طرح کا کمیونکیشن کا تو سلسلہ ہی نہیں تھا آپ رحمت اللہ تعالیلہ نے ارشاد فرمایا کہ شیخ پنجاب شیر محمد شرک پور سے تشریف لا رہے ہیں ان کی رہائش کے لیے اوپر کا کمرہ تیار کر دیا جائے لہذا اس کو اس وقت کے حساب سے جو بھی تیار کرنا تھا تیار کیا گیا جب شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ تعالیلہ بریلی شریف پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ مین دروازے پر پھاٹک پر ہی امام اہل سنت آلہ حضرت رحمت اللہ تعالیلہ تشریف فرما ہے اور آپ ان کا استقبال کرتے ہیں چنانچہ آپ وہاں پر تین دن قیام فرمانے کے بعد اجازت لے کر واپسی کا سفر اختیار کرتے ہیں تو دیکھئے اولیاء کرام کی کیسی شان ہوا کرتی ہے اور خواب کے ذریعے کس طرح اولیاء کرام کو ایک دوسرے کے رتبے کے بارے میں مرتبے کے بارے میں بتایا جاتا ہے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ان دونوں بزرگوں پر اپنی خاص رحم و کرم کی مزید بارش فرمائے اور ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے ایک اور بہتی پیارا واقعہ آپ کے گوشت گزار کرنا چاہوں گا خواست کے واقعہ تو آپ نے سنے کہ کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیلہ کے رحمت اللہ تعالیلہ کے مقام اور مرتبے کے بارے میں بتایا گیا یہی نہیں بلکہ عوام کو بھی بارہا خواب کے ذریعے امام اہل سنت آلہ حضرت رحمت اللہ تعالیلہ کی شان اور ان کی رفعت کے بارے میں بشارتیں دی گئیں اور پہنچائی گئیں علامہ عرشد القادری رحمت اللہ تعالیلہ بڑے زبردست عالم دین گزرے ہیں اور اہل سنت کے اندر ان کا ایک بڑا نام ہے مقام ہے آپ کی جہاں اور خصوصیات تھی انہی میں سے آپ زبردست صاحبِ قلم تھے بڑے زبردست مصنف تھے اور آپ کی کئی کتابیں بڑی مقبول ہوئیں آپ رحمت اللہ تعالیلہ ایک واقعہ تحریر فرماتے ہیں کہ بریلی شریف کے اسٹیشن پر مسجد تھی نوری مسجد اس مسجد میں صبح کی نماز ادا کرنے کے بعد ایک سرحدی پتھان کو دیکھا گیا اظہر ہے وہ وہاں کا رہنے والا نہیں تھا تو لوگوں نے اس کی طرف توجہ کی نماز پڑھنے کے بعد وہ شخص آکے بڑھتا ہے اور بریلی شریف کے جو مقامی لوگ وہاں پر موجود ہوتے ہیں تو ان سے پوچھتا ہے کہ کیا آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ احمد رضا خان نامی ایک زبردست عاشقِ رسول اور عالمِ دین بریلی میں رہتے ہیں ان کا پتا کیا ہے لوگوں نے کہا جی ہاں بالکل احمد رضا خان نامی ایک عالمِ دین ہے جو کہ بریلی کے ایک محلہ صداغران میں رہتے ہیں یہ پتھان آگے بڑھنا ہی چاہتا تھا کہ لوگوں نے سوال کیا کہ آپ اس علاقے کے باہر کے معلوم ہوتے ہیں کہ آپ بتانا چاہیں گے کہ آپ ان سے کیوں ملنا چاہتے ہیں اور کہاں سے آئے ہیں اس پتھان نے یہ جواب دیا اور کہا کہ میری رہائش سرحد میں ایک پہاڑ پر موجود دامن میں ہے جہاں پر ہم کچھ لوگ جو ایک چند گھر آباد ایک چھوٹا سا گاؤں ہے میں وہاں کے رہنے والا ہوں ہوا کچھ یوں ہے کہ میں نے چند روز پہلے ایک خواب دیکھا اور وہ خواب اتنا پیارا تھا کہ اولیاء کرام کی ایک جماعت ہے بہت سارے علماء ہیں اولیاء ہیں جو جماع ہیں اور وہ کسی شخص کی دستار بندی کر رہے ہیں اور دستار بندی قطب الارشاد کے مرتبے کے لیے بطور امامت کے مقرر کرنے کی تھی میں نے جب پوچھا یا وہاں پر بیان کیا گیا کہ آج ہم احمد رضا خان جو کہ بریلی کے باشندے ہیں انہیں قطب الارشاد کے منصب پر فائز کرتے ہیں میری جب آنکھ کھلی تو میرے دل میں اس نام کے جو عاشق رسول ہیں جو ولی ہیں ان کی محبت نے جوش مارا اور میں وہاں سے سینکڑوں میل کا سفر کر کے آپ کی زیارت کے لیے یہاں پر حاضر ہوا ہوں بیان کرنے والے نے بیان کیا کہ یہ کہتے ہوئے اس کے جذبات دیدنی تھے آنکھیں اشکبار تھیں اور پھر وہ امام اہل سنت آلہ حضرت رحمت اللہ کی زیارت کے لیے یہ کہتے ہوئے روانہ ہو گیا کہ تم لوگ بڑے خوش قسمت ہو تمہیں اپنی قسمت پر ناز ہونا چاہیے کہ زمانے کے اتنے زبردست ولی کے علاقے اور شہر کے اندر آپ لوگ رہتے ہو اللہ پاک کی امام اہل سنت پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو مدلی چینل کے ناظرین الحمدللہ ہم نے امام اہل سنت آلہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ سے متعلق کچھ خواب سننے کی سعادت حاصل کی یاد رکھئے کہ ان کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس ذریعے سے جو اولیاء کرام کی برکتیں ظاہر ہوتی ہیں وہ ہم تک پہنچیں اور ہمارا اعتقاد ہماری محبت ان اولیاء کرام سے مزید ہو جتنی محبت زیادہ ہوگی اتنی اطاعت زیادہ ہوگی اور جتنی اطاعت زیادہ ہوگی اتنی ہی کامیابی نصیب ہوگی اللہ پاک ہم سب کو اولیاء کرام اور بالخصوص آلہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ سے ٹوٹ کر محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہن نبی جل امین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ماشاءاللہ کیا شان ہے میرے آلہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ کی ناظرین آپ کو یہ درخواست ارس کروں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے آلہ حضرت کی سیرت پر کوئی کتاب نہیں پڑھی تو کم از کم کم از کم ایک کتاب ضرور پڑھ لیجئے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے امام اہل سنت رحمت اللہ تعالیٰ کی سیرت پر دو رسائل تحریر فرمائے ہیں اب کسی بھی مکتبت المدینہ کی برانس سے جا کر حاصل کر سکتے ہیں انشاءاللہ پڑھنے سے آپ کے دل میں مزید محبت پیدا ہوگی اس کے علاوہ بھی آلہ حضرت کی سیرت پر بی سیوں کتابیں لکھی گئی ہیں وہ تھوڑا طویل ہیں ایک عام آدمی کے لیے بعض اوقات پڑھنا دشوار ہو جاتا ہے امیر اہل سنت کے رسالہ مختصر ہے لیکن بھرپور ہے بہت جامع ہے اس کو ضرور پڑھئے گا انشاءاللہ اس کے برکتیں ملیں گے اور جو پڑھنے کے عادی ہیں بکس سے ان کا شغف رہتا ہے تو انہیں میں ضرور کہوں گا کہ ان رسائل کے ساتھ ساتھ مزید جو سیرتِ آلہ حضرت پر جو کتابیں ہیں وہ ضرور پڑھ لیں پڑھنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ انشاءاللہ ہمیں مزید معلومات ہوں گی محبت میں اضافہ ہوگا اور ایک کنفیڈنس ڈیولپ ہوتا ہے کہ جس امام کے ہم ماننے والے اور چاہنے والے ہیں وہ کوئی عام ہستی نہیں تھی بلکہ اللہ پاک کی زبردست ان پر رحمت اور انعیت تھی بڑھتے ہیں آوڈیو سوالات کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ آج آوڈیو کے ذریعے ہم تک کیا سوالات پہنچائے گئے ہیں جی کمر اتاری سرگودہ اکتر شمالی سے خوابوں کی تعبیر سلسلے میں یہ ارض کرنی تھی کہ آج رات کو ہی خواب دیکھا تقریباً تین بجے کا ٹائم تھا کہ ہمارے ایک ادھر اسلامی بھائی ہیں اور وہ فوت ہو چکے ہیں نا اور ان کا ہوتل ہے چائے والا تو دو سال ہو گئے ان کو فوت ہوئے تو رات کو میرے خواب میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے ہوتل پہ آو اور مجھے ایک خون کی بوتل دو مجھے خون کی کمی ہے تو میں ان کے ہوتل پہ جاتا ہوں دودھ بھی لیتا ہوں اور ان کو خون دینے کی کوشش کرتا ہوں لیکن پتہ چلتا ہے کہ ان کا خون کا گروپ کوئی اور ہوتا ہے اس کی تعبیر اشارت فرمائے اللہ پاک ان کے مغفرت فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے ان کے لگزشوں سے درگزر فرمائے جو آپ نے سینیریو بیان کیا ہے تو اس کے وجہ سے تو ظاہر ہے کہ ان کو خون نہ دیا جا سکتا ہے اور نہ ہی انہیں اس طرح خون کی حاجت ہوگی البتہ علماء نے ارشاد فرمایا کہ اگر مردہ کسی ایسی چیز کا تقاضہ کرتا ہے تو اسے دعا دینی چاہیے اور عیسالِ سواب کرنا چاہیے آپ کے علاقے کے اسلام بھائی تھے یقیناً اہلِ علاقہ سے بعض وقت محبت بھی ہوتی ہے تو ان کے لئے دعا کریں عیسالِ سواب کریں اور جو خون کی صورت ہے وہ ظاہر ہے کہ اب ممکن نہیں ہے تو فوت شدہ کے لئے جو دنیا سے چلا جائے دعا اور عیسالِ سواب یہ دو ایک بنیادی چیزیں ہیں جو اس کے لئے بہت زیادہ نفع بخش ہوتی ہیں مزید تنبی ہوتی ہے آخرت کی جانے بندے کی توجہ مبزول کرائی جاتی ہے کہ بندہ غور کرے فکر کرے اور وہ نیک کام جو نہیں کر رہا تھا انہیں کرنے کی تیاری کرے اور جو گناہ وہ کر رہا تھا اس سے توبہ کرے مزید اپنا سننا اور دیکھنا اس کو مزید بہتر کر لیجئے اگر سننے اور دیکھنے میں کوئی شرعان غلط چیز ہے تو اس سے اجتناب کیجئے اور اس کے علاوہ بھی مباہ چیزوں میں بھی فضول سے اپنے آپ کو محفوظ رکھئے جتنا ذہن ہمارا منتشر ہوگا اتنے خواب بھی عجیب و غریب آئیں گے لوگوں کو خامخواہ نیوز سننے کا نیوز دیکھنے کا اپنی معلومات میں فضول چیزوں کا اضافہ کرنے کا بڑا جو ہے وہ ایک توجہ ہوتی ہے اور اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ پھر ہمیں خواب بھی ڈراؤنے اور عجیب و غریب نظر آتے ہیں نیوز کے حوالے سے ایک چیز ہمیں پیش نظر رکھنی چاہیے ہر وہ چیز ہر وہ خبر کہ جس سے آپ کا کنسن ہے اس کے بارے میں معلومات تو ٹھیک ہے ہونی چاہیے لیکن عجیب و غریب ماحول یہ ہوتا ہے کہ سینکڑوں ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جس سے نہ ہمارا لینا نہ دینا کچھ بھی نہیں لیکن اس کی معلومات رکھ کر ہم بڑا فخر کرتے ہیں اور اس کا مقصد اور استعمال کیا ہوتا ہے کہ جب چار لوگ بیٹھیں گے تو میں اپنی معلومات کی دھاک بٹھانے کی کوشش کروں گا سمجھدار آدمی اسے نہ متاثر ہوتا ہے نہ اس کو اچھا سمجھتا ہے تو بہرحال ایک سائیڈ ایفیکٹ یہ ہوتا ہے کہ ہم ذہنی طور پر منتشیر رہتے ہیں تو ڈراؤنے اور برے خواب بھی ہمیں نظر آتے ہیں یہ ایک سبب یہ ہے اور بھی اس کے اسباب ہیں علاج میں ارز کر دیتا ہوں سونے سے پہلے یا متقبیرو اکیس مرتبہ وہ شخص پڑھ لیا کرے جسے ڈراؤنے خواب آتے ہیں خوفناک خواب آتے ہیں پریشان کرنے والے خواب آتے ہیں اول اور آخر تین تین مرتبہ درود پاک کے ساتھ تو انشاءاللہ ازواجل ڈراؤنے خواب آنا بند ہو جائیں گے باوضو سوئیں کھانا کھا کے فوراں نہ سوئیں کھانے کے بعد کچھ دیر وقفہ لے کر کچھ نہ کچھ واک کر لیں کچھ چل لیں چہل قدمی کر لیں تو انشاءاللہ ازواجل اس طرح کی کیفیات سے نجات ملے گی مزید اس کی کوئی تعبیر تو نہیں ہے ایک عادت کی بات ہے کہ خواب دیکھ کر آپ بھول جاتے ہیں تو اس کے اندر کوئی برائی نہیں ہے لوگ سے سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی برائی ہے میرے اندر کوئی کمی ہے جس طرح یاداشت مختلف ہوتی ہیں اسی طرح خواب بھی مختلف ہوتے ہیں کبھی یاد رہتے ہیں کبھی نہیں رہتے حافظے پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے تو بہرحال اس میں دینی اعتبار سے کوئی برائی ہو یا کوئی ایسا ہو کہ آپ پریشان ہوں اس کے کوئی حاجت نہیں ایک نیچرل چیز ہے بعض لوگوں کو خواب بڑے یاد رہتے ہیں لیکن بعض لوگوں کو یاد نہیں رہتے اچھا بعض لوگوں کو خواب نظر ہی نہیں آتے تو کوئی اس کے اندر ایسے حرج کی بات نہیں ہے اس کو بہت زیادہ سیریس لینے کی بھی کوئی حاجت نہیں مزید میرا نام محمد صرف رازتاری ہے میں بہاول پر پنجاب سے ہلس کر رہا ہوں ما شاء اللہ عز و جل خوابوں کی تعبیر پیارے سلسلہ ہے میں نے خواب کی تعبیر پوچھنی تھی کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ ایک گائے ہے جو مجھے سر پر کارتی ہے اور کارتی ہی رہتی ہے پھر کچھ کپاس پہ چلنے والے کیڑے وہ آتے ہیں اور وہ مجھے ڈسنا شروع کر دیتے ہیں اور دستے ہی میں فوت ہو جاتا ہوں اس کی تعبیر اشارت فرما دیں جزاک اللہ و خیرہ آمین اللہ پاک آپ کو آفیت عطا فرمائے اس میں کچھ جو ہے وہ آزمائشوں کی طرف رہنمائی ہے کچھ مشکلات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ کے کام کاجمی جو بھی آپ کی مسروفیات ہیں اس میں کچھ ہڈلز ہوں گی کچھ مشکلات ہوں گی لیکن اللہ پاک کی رحمت پر امید رکھیں کچھ صدقہ کر دیں اس کے رحمے اور دعائے آفیت کرتے رہیں انشاءاللہ بیماریوں سے مشکلات سے مسائب سے چھٹکارے کا باعث ہوگا مزید کال سنائیے چاند اور بارش چاند اگر روشن دیکھا ہو جیسے چمکتا ہوا چاند ہوتا ہے تو پوزیٹیو ہے اس کی اچھی تعبیر ہے اللہ پاک خوشخبری آتا فرمائے گا اور بہتری کی علامت ہوا کرتی ہے بیٹے کی جانب سے بھی بہتر سامنا آنا خوشی کی بات ملنے کی یہ دلیل ہوا کرتی ہے اور بارش کا دیکھنا دعا کی قبولیت مراد کے پورا ہونے کی علامت ہوا کرتی ہے اگر کوئی جائز خواہش تھی تو انشاءاللہ عزوجل وہ جلد پوری ہوگی دونوں ہی اچھے خواب ہیں اور جب بھی اچھا خواب دیکھیں تو اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے مزید میرا نام جنید اتاری ہے میں صبح سات بجے یہ خواب میں دیکھا کہ ایک چپکلی جس کو میں نے بھگایا تھوڑی دیر کے بعد وہ پھر جو ہے اس نے جمپ لگایا اور میرے گردن پر آ گئی چپکلی کا اوپر سے رنگ تحلکہ سا بلیک نیچے سے وائٹ تھا اور یہ میں نے آج خواب دیکھا ہے سات بجے کا ٹائم تحصوبہ کا تو اس کی تعبیر فرماتی تھی برے شخص کی علامت ہوتی ہے آپ اپنی صحبت پہ غور کریں اٹھنے بیٹھنے پہ غور کریں بسیکلی ایک برا شخص ہے جو مسلمانوں کی غیبتیں کرتا ہے چغلیاں کھاتا ہے اور اس کا یوں قریب آنا اس کا نقصان پہنچانا ہو سکتا ہے لہٰذا ایسے لوگوں سے اجتناب کریں اور اپنے آپ پر بھی غور کریں خود احتسابی کریں کہ ان دونوں میں سے اگر کسی بھی غلط عادت میں ہم خود مبتلا ہیں تو اس سے بھی ہمیں توبہ کرنی چاہیے غیبت کی تباہ کاریاں امیر علی سنت کی کتاب کا مطالعہ فرمائے مزید میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں ایک سمندر کے بیچ میں ایک آئلنڈ ہے بہت خوبصورت ہے میں وہاں پر ہوں وہاں سے چاند بہت زیادہ بڑا نظر آ رہا ہے اور میں خواب تقریباً دو سے تین دفعہ دیکھ چکا ہوں اس خواب کی تعبیر کیا ہوگی اچھا خواب ہے آج سبز زار کا دیکھنا جو آپ نے بیوٹی کی بات کی ہے اور چاند کا روشن دیکھنا یہ دینی معاملات میں بہتری کی علامت ہے اللہ پاک آپ کو توفیق عطا فرمائے گا کوشش کریں نیک کام کرنے کی انشاءاللہ توفیقِ الٰہی سے کامیابی نصیب ہوگی مزید کو مزید مدنی کاموں میں اپنے آپ کو مصروف رکھیے اس خوشی میں مدنی کافلوں کے مسافر بن جائیے انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوں گی مزید آپ سے حضرت یہ معلوم کرنا تھا کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہوگی کہ میں نے اس طرح خواب دیکھا ہی میرے گھر میں چیل ایگل جو ہے وہ اپنا خوصلہ بنانے کی کوشش کر رہی ہے اسے کسی شہ سے میں نے اڑا دیا دو نرمادہ ایسا محسوس ہوا کہ دونوں اندر گھر میں داخل ہوئے لیکن وہ کسی صورت گھر سے نکل گئے تھوڑی دیر کے لئے خوف تھا کہ یہ کہیں حملہ نہ کرے کہ ان کا خوصلہ توڑ دیا لیکن بحمد اللہ آفیت کا مملہ رہا اور وہ دوبارہ گھر میں لوٹ کر دونوں چیلے نہ آئیں اس خواب کی تعبیر اشارت فرماتے دونوں واضح ہوگا مشکل کے بعد آسانی کی علامت ہے آپ کی جو بھی مصروفیات ہیں جو بھی کامکاج ہیں جو بھی معاملات ہیں تو اس کے اندر کوئی مشکل صورت سامنے آئے گی لیکن اللہ پاک کی رحمت سے آپ اس سے نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے بڑھتے ہیں اپنے نیکس سیگمنٹ کے جانب جس کا نام ہے آج کون ہے یہ دیکھئے پھر انشاءاللہ سوشل میڈیا کے ذریعے جو ہم تک سوالات پہنچائے ہیں ان کے جوابات کو سلسلے کا حصہ بنایا جائے گا دیکھتے ہیں آج کا سیگمنٹ وقت ہوا ہے ہمارے اس سیگمنٹ کا جس میں ہم اپنے کالرز سے بات کرتے ہیں ڈریکٹ بات کرتے ہیں ریکالڈڈ ہوتا ہے لیکن بات ہماری برائراز ہو رہی ہوتی ہے ان سے اور دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے ساتھ کتنے کالرز ہیں اور وہ کیا خواب پوچھیں گے ان کے جوابات دیے جائیں گے اور پھر انشاءاللہ ہم اپنے پرگرام کو آگے لے کے بڑھیں گے ہمارے پاس جو پرچی ہیں اس میں سے کس نمبر کے کالرز سے ہم بات کر سکیں گے اس وقت ہمارے ساتھ جو ہے وہ 18 نمبر کی پرچی ہے دیکھتے ہیں کہ کون صاحب ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی کون بھائی بات کر رہے ہیں اور کس شہر سے بات کر رہے ہیں محمد احساس بات کر رہا ہوں فیصلہ بات سے فیصلہ بات سے کیا خواب پوچھنا چاہیں گے جی مجھے خواب آیا تھا خواب میں میں نے تین زرگوں کو دیکھا تھا اتنا فل پڑے تھے بہت ہی خوبصورت میں نے زندگی میں نہیں کبھی بات خجور تھی بڑی بڑی اور وہ لوگوں کو فیس بلاللہ کلا رہے تھے بس اتنا ہی دیکھا آن جی اتنا ہی تھا دیکھا تھا اور بھی تھا لیکن اب مجھے یاد نہیں ہے اچھا ماشاءاللہ چلی ہے جی خجور ہو یا کوئی سا بھی پھل ہو اگر وہ درست طور پر دیکھا جیسے کہ آپ بیان کر رہے ہیں کہ خوبصورت تھی بڑے سائس کی تھی تو یہ نعمت ملنے کی علامت ہوتی ہے اللہ پاکی جانے سے آپ کو کوئی خوشخبری ملے گی کوئی بھی کام کا آپ کیا کرتے ہیں ویسے کیا مصروفیت ہے میں پڑھتا ہوں ابھی تو تو انشاءاللہ جو بھی آپ کی مصروفیت ہے اس کے حوالے سے بہتری کا سامان ہوگا تو پوزیٹیو ہے ایک اچھا خواب ہے اور ہر اچھے خواب پر ہمیں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے شکر ہے جی مدلی چینل کے ناظرین ہم جوابات دے رہے ہیں کولر سے بات کر رہے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ ہم کس سے بات کر سکیں گے مختلف شہروں سے مختلف مقامات سے ہمارے ساتھ شاملے سلسلہ ہوا کرتے ہیں اور اب ہم بات کریں گے نائن نمبر کے کولر سے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی جی بلکل پوچھ سکتے ہیں پہلے اپنا نام اور شہر کا نام بتا دیجئے میرے شہر کا نام دیلہ سہر پور ہے اور میں انسال کا گمبت میں رہتا ہوں میرا نام اجازہ لیے ٹھیک ہے جی کیا آپ پوچھیں گے مجھے اراد سو خواب میں آیا تھا جی کہ مجھے صاحب نے ٹھاٹ لیے تھا چلیے جی کیا کرتے کیا ہیں آپ کے مصروفیات کیا ہیں کھیتی باری کرتے ہیں تو وہاں پر کھیتوں میں سامپوں کا سلسلہ رہتا ہے جی ہوتا ہے سامپ ہوتے ہیں چلیے جی سامپ کا دیکھنا اچھا نہیں ہوتا اور یہ کسی برے شخص کی علامت ہوا کرتا ہے تو بس آپ اپنے خیال لکھیں اپنے حفاظت کے لیے اپنے اطراف پر اپنے لوگوں کے ساتھ ملنے جلنے پر رات کو آنے جانے پر جو بھی اس طرح کے میٹرز ہوتے ہیں تو تھوڑا احتیاط لیں اللہ خیر فرمائے گا اور تعویزات یا تاریہ کے بستے سے رابطہ کر کے تعویز حاصل کر لیں آپ کے علاقے میں جہاں بھی مدر مرکز ہو دعوت اسلامی کا یا کسی بھی مسجد کے اندر جہاں پر یہ تعویزات دیے جاتے ہیں تو بس حفاظت کا اقدام کرنا ہے اور کچھ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیجئے گا تو انشاءاللہ زوجل خیر کا سامان ہوگا گھبرانے کی حاجت نہیں ہے اللہ پاک صدقے کی برکت سے اور دعا کی برکت سے دشمن سے نقصان پہنچانے والے سے محفوظ فرمائے گا الحمدللہ ہم نے کوشش کی کہ چند اسلامی بھائیوں سے ہماری بات ہو جائے اور ان سے بات چیت کر کہ ہم خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے ان کو جوابات پیش کریں تو الحمدللہ ہم نے چند سے بات بھی کی تو یہ سیگمنٹ ہمارا کمپلیٹ ہوا سلسلے کا مزید حصہ باقی ہے آئیے اب اس کی جانب بڑھتے ہیں ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خوابوں کی تعبیریں اور سیگمنٹ آپ کے پیغامات میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں آج بھی انشاءاللہ آپ کے ہوں گے سوالات آپ کے خواب اور ہوں گے مولانا عصد مدنی صاحب کے جوابات سب سے پہلے میں ایک سوال پوچھنا چاہوں گا احمد مجتبہ بھائی ہیں یہ پنڈی گھےب سے ہیں کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ میرے پیچھے ایک بہت بڑا موٹا اجدہہ لگا ہوتا ہے اور ایک دفعہ تو یہ ہوا کہ میں نے اسے ڈنڈوں سے مار مار کر اس کا جو گوشت تھا اس کا قیمہ بنا ڈالا اتنی شدت سے اس کو مارا ہے تو اس کی خواب کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے اچھا خواب ہے دشمن پر فتحیاب ہونے کی علامت ہے کوئی نہ کوئی ایسا شخص تو ہوتا ہی ہے عموماً جو ہمیں نقصان پہنچانا چاہتا ہے لیکن سام کو مار دینا یہ دشمن پر کامیاب ہونے کی علامت ہوتی ہے خواب میں دیکھا ہے کہ میرے سر میں بہت ساری جویں پڑ گئی ہیں تو سر اس کا دیکھنا کیسا ہے دوسرا یہ ہے کہ خواب میں دیکھنا کہ چھپکلی مجھ پر گری ہے یہ کیا تعبیر ہو سکتی ہیں بنتِ انور یہ لاہور سے جویں جو ہیں یہ مصیبت کی علامت ہے آزمائش کی علامت ہے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ پاک مسائب والام سے محفوظ فرمائے چھپکلی کا دیکھنا برے شخص کی غیبت و چغلی کرنے والے کی دلیل ہے تو اپنی انٹریکشن صحبت اٹھنا بیٹھنا ایسوں کے ساتھ رکھیے کہ جو غیبت و چغلی نہ کرتے ہوں علی بھائی یہ کراچی سے کہتے ہیں کہ میری والدہ کا شعبان میں انتقال ہو گیا تھا لیکن خواب میں میں نے دیکھا ہے کہ ان کی دوبارہ دیتھ ہو گئی ہے اور اس کی اطلاع مجھے ملتی ہے جسے میں افسردہ ہو جاتا ہوں تو اس خواب کی کیا تعبیر ہو سکتا ہے کچھ خاص نہیں ایک واقعہ ہوا تھا وہی آپ نے دوبارہ دیکھا اور خلاف واقعے بھی ہے کہ جارہے ایک دفعہ جو انتقال کر گیا اب دوبارہ تو اس کا انتقال کی کوئی صورت نہیں ہے بہرحال جو بھی مسلمان دنیا سے جائے تو اس کے لیے اسال سواب اور دعا ہمیں ضرور کرنی چاہیے سوال شامل کریں گے عبد المتین بھائی کا جو کہ سعود آباد کراچی سے ہیں کہتے ہیں کہ والدہ نے خواب میں دیکھا ہے کہ ان کے مرحوم والد آئے ہیں اور ان کے لیے تین سبز چار پائیاں لائے ہیں اور بول رہے ہیں کہ چوتھی چار پائی یہ باہر ہے وہ بھی لے آتے ہیں اور ایک خواب یہ دیکھا ہے کہ امی نانی مرحوم کے ساتھ بیٹھی ہیں اور لہسن چھیل رہی ہوتی ہیں تو ان خوابوں کی کیا تعبیریں ہو سکتی ہیں پہلے کی تو تعبیر میرے ذہن میں نہیں ہے البتہ جو دوسرا ہے وہ ایک روٹین کی چیز ہے گھر میں سبزی بناتی ہیں عورتیں مل جل کر بھی بناتی ہیں تو اس کی کوئی خاص تعبیر نہیں ہے محمد عمر علی نقشبندی صاحب ہیں یہ مرکز الاولیاء لاہور سے ہیں کہتے ہیں میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ میں کسی باگ میں ہوں اس میں ایک صاف پانی کا نالہ ہے اور اس میں بہت خوبصورت رنگ برنگ کی مچھلیاں ہیں میرا دل کرتا ہے کہ میں انہیں پکڑ لوں جب میں پکڑنے کے لیے آگے بڑھتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ اس میں رنگ برنگ کے سامپ بھی موجود ہوتے ہیں سر یہ خواب ہے کیا تعبیر ہوگی بسیکلی مچھلی کا دیکھنا تو اچھا ہے باغ و بہار کا دیکھنا چشمے کا صاف پانی کا دیکھنا لیکن جواب قریب گئے تو وہ سامپ تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کام کو اچھا سمجھتے ہیں لیکن وہ حقیقت کے اعتبار سے اچھا نہیں ہے اس کی ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم بعض نیکی کے کام کرنا چاہتے ہیں لیکن غیر شرعی انداز پر کرنے کی وجہ سے یا کوئی کمزوری ہونے کی وجہ سے حقیقت کے اعتبار سے وہ درست نہیں ہوتے تو اپنے معاملات پر غور کیجئے اور شرعی رہنمائی لے کر اپنے کاموں کو کرنے کی عادت بنائیے تو اپنے ہر اچھے کام پر بھی مزید نظر رکھئے ہو سکتا ہے کسی پہلو کے اعتبار سے آپ کو توجہ چلی جائے سر سوال یہ ہے کہ خواب میں خود کو چاول پکاتے ہوئے یعنی اُبالتے ہوئے دیکھنا یہ کیسا ہوتا ہے دوسرا خواب یہ ہے کہ بارش میں خود کو بھیگتے ہوئے دیکھنا یہ کیسا ہے دونوں خواب فجر کے نماز کے وقت کے قریب میں دیکھے گئے ہیں اسلامی بہن کراچی سے ماشاءاللہ دونوں ہی خواب بہت اچھے ہیں رسک میں وسعت ملنے کی اچھی خبر پہنچنے کی دلیل ہے اور فجر کے آس پاس ٹائم پر آپ نے بیان کیا تو اس کا ریزلٹ جلدی ظاہر ہوگا بہت جل اللہ کی رحمت سے آپ کو وسعت بھی نصیب ہوگی اور کوئی اچھی خبر سننے کو بھی ملے گی اسلامی بہن فیصل آباد سے ہیں کہتی ہیں میں اکثر خواب دیکھتی ہوں کہ میں بینا برکہ کے باہر نکل آئی ہوں لیکن مجھے کوئی نہیں دیکھتا ہے اور کبھی تو دپٹہ بھی نہیں ہوتا اکثر میں یہ خواب دیکھتی ہوں کیا تعبیر ہوگی دیکھیں اس کا حقیقی اعتبار سے غور کر لیجئے اگر آپ واقعی باپردہ ہیں تو بہت اچھی بات ہے اور اگر کہیں بے پردگی ہوتی ہے تو خواب کے بنیاد پر ہم کوئی ایسا حکم نہیں لگا سکتے کہ اب اجازت ہو گئی اور لوگ توجہ نہیں کرتے دیکھتے نہیں ہیں تو ایسے خواب جس کا تعلق کسی شرعی مسئلے کے ساتھ ہو تو اس میں یہی حکم ہوتا ہے کہ جو ظاہری شریعت کے احکامات ہیں ان کے مطابقی عمل کیا جائے گا بکیا یہ ہے کہ بعض وقت کسی خاص سیچویشن اور کسی خاص معاملے سے متعلق ایسی چیزیں ہوا کرتی ہیں وہ ڈیٹیل چونکہ آپ لوگ بیان نہیں کر پاتے تو اگر ڈیٹیل میں بیان کر دیا جائے تو انشاءاللہ پھر اس کا مزید جواب دیا جا سکتا ہے خواب میں کالی بھنسوں کا حملہ آور ہونا یہ دیکھنا کیسا ہے کسی کی طرف سے نقصان پہنچنے کی یہ علامت ہوتی ہے اور آزمائش کی یہ دلیل ہوتی ہے میں نے یہ دیکھا ہے کہ میرا رشتہ پکا ہو گیا تھا لیکن خواب میں دیکھا ہے کہ رشتہ دار کچھ افراد میرے اس رشتے پر راضی نہ ہونے کے سبب اس رشتے کو ختم کروا دیتے ہیں جس پر میں زارو کتار روتا ہوں اور اس پر غم کرتا ہوں تو اس خواب کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے بعض اوقات خاندان کے اندر اس طرح کی گفتگو جاری ہوتی ہے بعض لوگوں کے بارے میں ہمارا گمان ہوتا ہے اور وہی خواب میں بھی نظر آ جاتا ہے لیکن آپ یہ ذہن میں رکھئے کہ خواب کے بنیاد پر کسی کے بارے میں بدگمانی ہم نہیں کر سکتے بلے وہ آپ کا رشتہ دار ہے آپ کو خواب میں نظر آیا ہے ظاہری طور پر بھی اس کے حالات ایسے ہیں تو ہمیں خواب کے بنیاد پر کسی پر بدگمانی نہیں کرنی اگر واقعی آپ کے رشتے کے باچی چل رہی ہے تو ٹھیک ہے دعا کریں اور اس کو کیری آن رکھیں اور خواب کے بنیاد پر کسی پریشانی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے میں سرگودہ سے ہوں اور میرا نام سلیم ہے میری امی جان نے یہ خواب دیکھا ہے کہ وہ جنگل میں ہیں اور آسمان کی طرف دیکھتی ہیں تو وہاں چمکتا دھمکتا ہوا ایک خوبصورت سا چاند ہوتا ہے اس وقت انہوں نے ایک آواز بھی سنی تھی اس حوالے سے کیا تعبیر ہو سکتی ہے ارشاد فرمائیے اولاد سے نفع ملنے کی علامت ہے اور چمکتا چاند دیکھنا اولاد کی جانب سے اچھی خبر پہنچنے کی بھی دلیل ہوا کرتا ہے آواز کیا سنی تھی وہاں نے بیان نہیں کیا ونہ اس سے متعلق بھی ارس کیا جاتا تو بہرحال ایک اچھا خواب ہے اللہ پاک اس کی برکت ظاہر فرمائے بنت قاسیم منیر یہ ماری پور سے ہیں کہتی ہیں کہ اگر کوئی عورت بیٹی کی خواہش رکھتی ہو لیکن اس کے ہاں خواب میں وہ دیکھتی ہے کہ بیٹے کی ولادت ہوتی ہے اور خوب مٹھائیاں بھی تقسیم ہو رہی ہیں اور خوشی کا ایک انوائرمنٹ انہوں نے دیکھا ہے تو ایسے خواب کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے خواہش تو کسی اور چیز کی ہے بیٹے کی سے متعلق خواب دیکھا ہے تو بعض اوقات تو واقعی ایسا ہوتا ہے کہ جو خواب میں دکھایا جاتا ہے ویسا ہی ظاہر بھی ہوتا ہے بہرحال بیٹا بھی نعمت ہے بیٹی بھی نعمت ہے اگر بیٹی کی خواہش ہے تو اللہ پاک کے بارگاہ میں دعا کرتی رہیں انشاءاللہ ضرور نصیب ہوگی ادنان سلیم بھائی پاک پتن سے کہتے ہیں کہ میری امین خواب میں یہ دو مرتبہ آسمان سے چاند کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا ہے جو کہ زمین پر آ جاتا ہے اس کی کیا تعبیر ہو سکتا ہے آزمائش کی علامت ہے اور ہو سکتا ہے کہ اولاد کے معاملے میں کچھ ایسی خبر سننے کو ملے ایسی کوئی بات پہنچے جو کہ خوشی والی نہ ہو تو دعا کریں اللہ پاک کے بارگاہ میں اور صدقہ کریں کہ اس خواب کے برے اثر سے آپ اور آپ کے گھر والے خاص طور پر آپ کے اولاد محفوظ رہے اور کوئی بھی بری خبر نہ پہنچے ٹھیک ہے جی اسلامی بہن ہے یہ اسلام آباد سے ہیں کہتی ہیں میں نے یہ دیکھا ہے کہ شادی کی تقریب میں ہوں اور لڑکیوں کو ہاتھ پر خون سے مہندی لگا رہی ہوں جو خون رکھا ہوا ہے ان کے پاس شاید یہ کہنا چاہی رہی ہوں گی اور اس سے وہ ہاتھوں پر مہندی لگا رہی ہیں ایسے خواب کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے فضول خواب ہے توجہ نہ کریں اور زیادہ غور بھی نہ کریں دعا کریں اللہ پاک اس کے برے اثر سے محفوظ فرمائے بہت انٹرسٹیڈ ایک لاسٹ کوئیسٹن میں شامل کرنا چاہوں گا سب سے سوال یہ ہے کہ اگر کوئی اسلامی بہن خواب میں خود کو مفتیہ دعوت اسلامی بنتے ہوئے دیکھے اور فکھی کتب کتب کے جرمٹ میں مسائل دینیاں پر ابحاظ کرتی دیکھیں تو ایسے خواب کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے ماشاءاللہ بہت اچھا خواب ہے اور یقینا یہ خواب دیکھنے والی کے رجحان کو بھی ظاہر کرتا ہے اور کوشش کریں اگر واقعی جس نے یہ خواب دیکھا ہے وہ علم دین حاصل کرنا چاہتی ہیں تو علمہ بننے کے لیے مفتیہ بننے کے لیے جو بھی اسباب ہیں انہیں بھی اختیار کریں بارال خواب اچھا ہے اللہ پاک کے بارگاہ میں دعا کرتی رہیں کہ علم دین کا وافر خزانہ نصیب ہو نظرین ہمارے پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچا کوشش کی کہ زیادہ سے زیادہ آپ کے سوالات آپ کے خوابوں کو شامل کیا جائے مدنی چینل دیکھتے رہیے نمازوں کی پابندی کرتے اور کرواتے رہیے صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ تعالی علی وآلہ وصحبہ وصل خوابوں کی دنیا میں کیسے ہیں یہ سب تصویریں کچھ تو ایسے قوم جن سے راحت پاتے ہیں لیکن کچھ سے دل غمر آئے کیا ہے یہ تحریریں خوابوں کی تابیریں